اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اپنے والدین کے اس دنیا سے جانے کے بعد جہاں آپ عیسال سواب کرتے ہیں جس پر ہم نے بڑی تفصیل سے پہلے بات کی آپ ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں جس پر ہم نے بڑی تفصیل سے پہلے بات کی اور ان چیزوں کا تو انہیں فائدہ پہنچتا ہی ہے اور اگر وہ کسی تکلیف میں برزخ میں ہوں تو اس سے انشاءاللہ اللہ عزوجل ان کے لئے آسانیہ پیدا فرماتا ہے اور اس سے نکالتا ہے اور ایسا بھی ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی انہیں معاف فرما دے اور ان کو برزخ میں علی مقام پر ٹرانسفر کر دے اسی طرح اگر کوئی اور ریڈی علی مقام پر ہے تو اس کی نیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے یا اسے وہ چیزیں ملتی ہیں جس سے وہ خوش ہوتا ہے لیکن جب بھی برزخ میں لوگ ہوتے ہیں اور آپ انہیں یاد کرتے ہیں یاد کرنے سے مراد رونا دھونا نہیں ہے یاد کرنے سے مراد آپ ان کے لئے دعا کرتے ہیں ان کے لئے حصال کرتے ہیں کوئی صدقہ جاریہ کوئی نیک کام کر کے ان کو حصال کر دیتی ہیں حصال کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی نیک کام کریں نیت یہ ہو کہ اللہ عز و جل اس کا ثواب ان کو پہنچا دے تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کو بھی ثواب ملتا اور سیم اماؤنٹ انہیں بھی پہنچ جاتا ہے اور انہیں یہ ثواب دعفے کی شکل میں ملتا ہے جس سے وہ خوش بھی ہوتے ہیں اور جب وہ باہم ملاقات کرتے ہیں برزخ میں تو آپس میں اس میں ڈسکشن بھی کرتے ہیں جس کو میں نے آپ کو پچھلے درس میں بتایا تھا کہ وہ آپس میں وہاں پہ ملاقات کے ساتھ ساتھ ڈسکشن بھی ہوتے ہیں دنیاوی معاملات بھی ڈسکشن ہوتے ہیں اور ان تد جو تحائف پہنچتے ہیں وہ بنام پہنچتے ہیں کہ کس نے آپ کے لیے یہ دعا کی ہے کس نے آپ کو یہ ایسال کیا ہے یہ تمام تفصیلات بڑی تفصیل کے ساتھ میں عالم برزخ یا برزخ کی زندگی یہ دو سیریز ہیں اس میں بڑی تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں کیونکہ میں بار بار یہ اس لیے کہتا ہوں کیونکہ لوگ پھر وہی سوال مجھ سے کرتے ہیں جس پر میں درس دے چکا ہوں اور میں ان کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ پلیلسٹ میں جا کے سنیں کہتے ہیں نہیں ہم پلیلسٹ نہیں سن سکتے آپ پھر سے بتائیں نہیں آپ کو اگر اپنے سوالات کی جوابات سننے ہیں تو ہم محنت already اس پر کر چکے ہیں it doesn't make sense کہ میں ایک ہی چیز پر بار بار محنت کرتا رہوں اور آپ جو ہے اس کو for granted لیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو بھی اگر سوال کے واقعی جواب چاہیے تو آپ کو بھی ذرا محنت کرنی پڑے گی because it's unfair کہ میں اپنا time ایک ہی topic پر بار 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 وہی سوال کے جواب دیتا رہا ہوں اور میرے پاس ایسے لوگ سوال بھیجتے ہیں جو میں کہتا ہوں بھئی اس کا جواب فلان پلیلسٹ پر موجود ہے کہتے ہیں نہیں آپ ہمیں پھر سے مختصر بتا دیں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا بارہ آج اس topic پر بات کرتے ہیں حضرت ابو اسیت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی آیا اور عرص کیا کہ ماباب کی وفات کے بعد بھی کوئی چیز ایسی ہے جس کے ذریعے ان سے حسن سلوک کروں یعنی اب وہ دنیا میں تو نہیں رہے ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی ایسا عمل ہو جو ایسا عمل ہو کہ وہ ایسا ہو کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو ان سے اچھے سلوک کے زمرے میں آتا اب وہ ہیں تو نہیں تو اب ان سے اچھا سلوک میں کیسے کر سکتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے لئے رحمت کی دعا کرو تو دعا کے بارے میں فرمایا ان کے لئے مغفرت کی دعا کرو یعنی رحمت کی دعا کرو کہ اللہ اپنی رحمتیں ان پر نازل فرمائے اور ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے گناہوں کو بخش دے اور مزید براہ فرمایا کے بعد ان کی وسیعت کو پورا کرو نافذ کرو اور اس سلہ رحمی کو اس سلہ رحمی کو نبھاؤ جو صرف ماباب کے تعلق کی وجہ سے ہو کیا مطلب ہوا یعنی مہ کے جو رشتہدار ہیں اور باپ کے جو رشتہدار ہیں ان سے جو تمہاری رشتہداریاں ہیں اس رشتہداری مہ اور باپ کی وجہ سے ہی تو تمہاری ان کے ساتھ رشتہداریاں ہیں اور اسی محبت کا پاس رکھتے ہوئے تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے ماں باپ کی زندگی میں تو اس سلوک کو کنٹینیو رکھو اپنے ماں کے رشتداروں کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کرو اپنے باپ کے رشتداروں کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کرو اس میں تمام رشتدار شامل ہیں دادا دادی نانانی تایا خالا خالو فپا فپو چاچا مامو مامی تمام رشتدار بھتیجے بھتیجیاں بھانجے بھانجے جو بھی رشتدار ہیں جو تعلق ہے قرابتداری ہے ان کی زندگی میں جو تم حسن سلوک کرتے رہتے وہی حسن سلوک برقرار رکھو یعنی یہ چیز ان کے ساتھ صلح رحمی ہے ان کو سکون پہنچانے کا باعث ہے ان کے ساتھ حسن سلوک ہے ان کے رشتداروں کے ساتھ ان کے بعد حسن سلوک تمہارے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے دوستوں کا بھی اکرام کرو یعنی تمہاری ماں کی سہیلیاں تھی یا تمہارے باپ کی جو دوست تھے ان کی عزت و اکرام کرو یہ اسی طرح جیسے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا ہمارے ہاں لوگ خیال نہیں رکھتے اور ماں باپ کے جانے کے بعد رشتداروں سے لڑنا بھڑنا شروع کر دیا ماں باپ کے دوستوں کو بھولا دیا فراموش کر دیا ان سے کوئی تعلق نہیں رکھا ہے ان کو کہیں دیکھا تو مو پھیر کے در ادھر ہو گئے یار چھوڑو یار اببہ کے زمانے کے اببہ کے دوست تھے اب ہمیں کیا لے نہ دینا نہیں اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے ان کے ساتھ حسن سلوک برقرار رکھنا ہے تو یہ معاملات ان کے پیاروں کے ساتھ پیارا معاملہ رکھو ان کے جانے کے بعد اور یہ روایت سنن ابھی دعوت کی روایت ہے حدیث 5144 اچھا اسی طرح میں آپ کو اور بھی بہت ساری روایات آج شیئر کرنا چاہتے ہیں یہ تو پہلی روایت تھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عالی نیکیوں میں سے ایک عالی نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ کے مرنے کے بعد یا اس کی غیر موجودگی میں اس کے دوستوں کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرے یعنی باپ موجود نہیں ہے باپ کے سامنے اچھے ہیں لیکن باپ کے پیچھے اچھے نہیں ہیں اب باپ کبھی ایسے ہوتا ہے کسی اور ملک میں گیا وہ ہوتا ہے کسی اور شہر میں کام کر رہا ہے اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کے دوستوں کا اکرام کرو اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ تمیز سے تہذیب سے پیش آؤ اور اگر وہ دنیا میں نابی ہو اچھا صرف باپ کا ذکر حدیث میں لیکن پچھلی روایت سے ہمیں ماں باپ دونوں اس کے اندر شامل ہو گئے اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اچھا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے جو صحیح ابن حبان میں آتا ہے کہ جو کوئی یہ چاہے کہ قبر میں اپنے ماں باپ کو آرام پہنچائے کون نہیں چاہے کہ ماں باپ کی جانے کے بعد انہیں آرام پہنچائے سوائے ان کے جو اولاد بدبخت ہوتی ہے ان کے علاوہ تو ہر کوئی چاہتا ہے ان بدبختوں کے علاوہ ہر اچھی اولاد چاہتی ہے کہ ہمارے ماں باپ کے یہاں سے جانے کے بعد ہماری وجہ سے تو انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچیں ہم تو اس گزند کا ہم تو انہیں آرام پہنچانے والے پہنوں تو کیا حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہے کہ قبر میں اپنے ماں باپ کو آرام پہنچائے اور خدمت کرے لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد ماں باپ کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرنے کا ہمیں موقع نہیں ملا اب کیا کریں یا ہم جتنی خدمت کرنا چاہتے تھے اتنی نہیں کر سکے تو اب کیا کریں تو حضور نے اس کا حل بتا دیا کیا حل بتایا کہ تم نے کیا کرنا ہے باپ کے انتقال کے بعد اس کے بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت بات بتائی اچھا اب کوئی کہے کہ بھئی ہمارے والد صاحب تو اکلوتت بھائی بہنوں کے بھائی اگر کوئی ان کی بہن ہو اسی طرح ماں کے رشتدار بھی تو ہیں یا چونکہ باپ کا ذکر تھا تو اب ماں آٹومیٹکلی شامل ہے باپ کا ذکر ہوا تو باپ کا بھائی ہو گیا یا باپ کی بہن ہو گئی اسی طرح ماں آٹومیٹکلی شامل ہو گی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ماں کے ساتھ یہی معاملہ ہے تو پھر ماں کے بھائی بہن ہو گئے تو رشتدار جو ہے نا ماں کے جو عزیز سب سے قریب ہی لوگ ہیں بھائی بہن ہوتے ہیں اور والدین ہوتے ہیں بھائی بہن یہاں تو حضور نے کیا ترغیب دی کہ اپنے والدین کے جانے کے بعد ان کے بھائی بہنوں سے برا سلوک نہ سٹارٹ کر دو اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ انہیں قبر میں آرام ہو اور تم ان کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو ان کے بھائی بہنوں کے خدمت کرو کیا خوبصورت بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اسی روایت کو پھر یہ تو صحیح ابن حبان کی روایت ہوگی حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت آتی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہ باپ کی خدمت اور حسن سلوک اچھے سلوک کی ایک عالی قسم یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ اکرام و احترام کا تعلق رکھا جائے اور باپ کی دوستی اور محبت کا حق ادا کیا جائے وہاں رشتہ داروں کی بھی بات آگئی اور دوستوں کی بات آگئی اور پچھلی روایتوں میں دونوں کو ایک ہی روایت میں شامل کر لیا گیا ہے یہ صحیح مسلم کی روایت آپ سے تو کہنے کا مقصد کیا ہے جو علماء جو مہدسین نے ان روایات کو ایکسپرین کیا ہے کہ ماباب دونوں کے جو اہل قرابت ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اہل قرابت یعنی ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں اور اہل محبت جو ہیں وہ اکرام و احترام ان کے ساتھ کیا جائے اور اولاد پر ماباب کے مرنے کے بعد ان کا یہ حق بتایا گیا ہے کہ ان کے رشتہ داروں کا تم پر یہ حق بنتا ہے اچھا اب ایک اور روایت آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آج کے درس کی آخری روایت بہت ہی خوبصورت روایت ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے حضور سے فرمان سنے ان کی زندگی میں وہ ان چیزوں کو کیسے امپلیمنٹ کرتے تھے اس کی ایگزیمپل آپ کو دے رہا ہوں ہیں صحی بن حبان سے روایت دے رہا ہوں درجہ صحی کی روایت ہے حدیث نمبر 432 حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر وہ ان سے ملنے حضرت ابو بردہ سے ملنے کے لئے تشریف لائے اور پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے ابو بردہ کہ میں تم سے کیوں ملنے آیا ہوں کس نے حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان سے کہا کہ ابو بردہ جانتے ہو میں تم سے کیوں خاص ملنے آیا ہوں تمہارے مدینہ آنے کے بعد انہوں نے کہا نہیں تو فرمایا میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ قبر میں صلح رحمی کرے اچھا معاملہ کرے تو اس کو چاہیے کہ ان کے بعد یعنی والد کے گزرنے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے میرے والد عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور تمہارے والد ابو بردہ یہ دونوں کے درمیان دوستی تھی میں نے چاہا کہ میں اسے نمہاؤں اس لئے تم سے ملنے آیا ہوں سبحان اللہ یعنی اصحاب رسول پریکٹیکل امپلیمنٹیشن دے رہے ہیں آپ کو کہ یہ نہیں کہ بھئی ماں باپ کی دب تک دوست زندہ ہیں تو اس نے سلوک کیا اور دوستوں کے جانے کے بعد پھر بس پوری فیملی سے آپ نے بالکل کٹ آف کر دیا نہیں ان قرابتداریوں کو جاری رکھو ان قرابتداریوں کو جاری رکھو کیونکہ معاملہ کیا ہے آپس میں محبت اور مودت کا معاملہ ہونا چاہیے تمہارے باپ نے ساری زندگی لگا کہ ایک دوستی بنائی ہے کسی کے ساتھ دوستی بنائی ہے تو اس دوستی کو کنٹینیو رکھو اس سے کیا ہوگا اس سے ایک اچھا ماحول پیدا ہوگا ایک ایسی ایک بردرہوٹ پیدا ہوگا کمیونٹی میں یہ باپ کی حق ہے تم پر کہ اس کے جانے کے بعد اس کے دوستوں اس کی اولادوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو بڑی خوبصورت حدیثیں ببارکہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں آپ اپنے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم سب کو بہت فائدہ بھی ہوا گا اور ہمیں اسے پریکٹیکلی اپنی لائفز میں امپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے اور آپ میں سے بہت سارے لوگ مسلسل مجھ سے سوال کرتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں ہم نے ان کی انف خدمت نہیں کی ہم نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کر سکے یا ہم اس وقت گمرات تھے اب ہمیں اقل آئی ہے لیکن جب اقل آئی ہے تو وہ نہیں رہے تو اب ہم کیا کریں یہ آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں اب بھی کر سکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی سب کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے آمین اللہم صلی و سلیم مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم